موسیقی پاکستان میں تیزاب کے حملوں کی شکار خواتین کی مشکلات اور خدشات اور انکٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں ہالی ووڈ ہائلائٹس میں امریکہ کے نئی افغان پالیسی میں سخت تمتید کا سامنا کرنے کے بعد پاکستان خطے میں اپنی سفارتی پوزیشن مضبوط بنانے کی کوششوں کے سلسلے میں آج پاک چین وزرہ خارجہ کی ملاقات ہوئی اور اس موقع پر چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان نے خلوص دل سے کوششیں کی ہیں جنہیں بعض ملکوں کو سرہنا چاہیے دوسرے جانب کل واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے بجٹ سے مطالق ایک سماعت ہوئی جس میں افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کی خصوصی نمائندہ ایلیس ویلز بھی شریک تھیں اس وقت امان اظر ہمارے ساتھ ہیں کیاپٹل ہلز سے جہاں پر یہ سماعت ہوئی امان سماعت کا ایجنڈا کیا تھا اور پاکستان کے بارے میں کیا بات کی گئی دیکھیں اس جو سماعت ہوئی کل اس کا مقصد بیسیکلی جو جنوبی ایشیا کے لیے سٹیٹ اپارٹمنٹ کا دوہزار اٹھارہ کا بجٹ آئے گا اس میں جو مجفزہ کٹوٹیاں ہوئی ہیں ان کو پرکنا تھا ایک یہ اور دوسرا یہ جانچنا تھا کہ اس کے جو خطے کے مامالک ہیں ان کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا اور اس میں وٹنسز یا گباہان کے طور پر ایلس ویلز جیسے آپ نے کہا جو کہ ایکٹنگ ایس ریپ ہیں سپیشل ریپریزنٹیو ہیں افغانستان پاکستان ریجن کے لیے وہ شریک تھی اور ویسے تو پاکستان پر ڈریکٹ یا فوکسٹ کو فتقو تو نہیں ہوئی لیکن یہ ضرور معلوم ہوا خطے کہ دوسرے پانچ مامالک کو دیکھتے ہوئے بشمول سرلنکا نیپال مالدیوز بنگلہ دیش کے کافی بڑی تعداد میں کٹھوتیاں کی گئی ہیں مثال کے طور پر جو سرلنکا کو ملنے والا بجٹ ہے اس میں نوے فیصد تک کمی کی گئی ہے اس سے نیپال کا بجٹ میں بھی اسی فیصد تک کمی آئی ہے تو جو ہیرنگ کے دوران جو میمبران تھے ان کا فوکس یہ تھا کہ اس سے تعلقات پر اثر کیا پڑے گا اور کیا دوسرے مامالک اس کی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں ان کا خصوصی اشارہ چین کی جانتا ہے اس حوالے سے سو پاکستان پر کچھ ذکر اسکار البتہ ضرور ہوتا رہا مثال کے طور پر ایک رینکنگ میمبر جو بریڈ شرمن تھے انہوں نے نمائندہ خصوصی سے دریافت کیا کہ انہوں نے جو مبیجنہ جبری گمشدگیاں ہیں سندھ میں ان کا نوٹس لیا اور ساتھی یہ گفتگو بھی کی کہ کیا بھارت میں بڑھتی مذہبی انتہا پسندی کا بھی نوٹس لیا گیا ہے یا نہیں تو اس کے علاوہ اس ہیرنگ کے بعد جو امریکی نمائندہ خصوصی ایمبیسیڈر ویلز ہیں ان سے میں نے خصوصی گفتگو کیا اور ان سے پوچھا کہ جو نئی افغان پالسی ہے اس میں پاکستان پر اتنے زور اور اتنے انحصار کی بھجا کیا ہے تو ان کا جواب اس بارے میں کیا تھا وہ دیکھئے میرے خیال میں جس وجہ سے آپ ان خدشات کے بارے میں صدر ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ امریکی حکام سے سن رہے ہیں اس کی وجہ دہشتگر تنظیموں کی مسلسل پاکستان سے کاروائیاں کرنے کی صلاحیت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جس جوشو جذبے سے پاکستان نے ریاست مخالف گروہوں کے خلاف کاروائی کی ہیں وہ اسی جوشو جذبے سے پاکستان میں مقیم دوسری دہشتگر تنظیموں کے خلاف بھی کاروائی کریں اور دوسرا سوال جو میں نے ایلس ویل سے کیا وہ یہ تھا کہ جو مجوزہ کٹوٹیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی متوقع مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق اہداف مستحکم اور پرامن افانستان سے جڑے ہیں تو ہم افانستان میں امن اور استحکام کیلئے کیا کر سکتے ہیں میرے خیال میں کانگرس اور کانگرس کے ارکان کو جیسے آپ نے آج سنا وہ یہ سوالات اٹھائیں گے کہ آخر پیسے خرچنے کا مقصد کیا ہے اگر ہمیں اس نویت کی شراکتداری نہیں ملتی جس سے ہم کامیابی کی جانب بڑھ سکیں میرے خیال میں یہ دونوں اہداف ہی خطے میں ہماری ترجیحات ہیں آپ امریکی نمائدہ خصوصی ایلس بیلز کی ویو اے سے خصوصی گفتگو سن رہے تھے اگلے ہفتے اسی سب کمیٹری کی ایک سماعت متوقع ہے جس میں پاکستان سمیت دیگر جنوبی ایشا کے ممالک پر گفتگو ہوگی جس کا احوال ہم یقیناً آپ کے لئے لے کے آئیں گے ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے تھے کیپٹل ہل سے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں امریکہ نے میان مار جسے برما بھی کہا جاتا ہے کہ راکھائن ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے حالات پر تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حالات میں بہتری کے لئے میان مار کی حکومت سے رابطے میں ہے اس سوال کے جواب میں کہ آیا روہنگیا کمیونٹی کی حفاظت کے لئے امریکہ میان مار کی حکومت پر بھروسہ کرتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نیوٹ نے کہا کہ امریکہ میان مار کی حکومت پر زور دیتا ہے کہ وہ صحافیوں اور امدادی گروہوں کو بہتر طور پر علاقے میں رسائی فرہم کرے اب تک تقریباً ڈیر لاکھ رہنگیا پناہ کی تلاش میں میان مار سے بنگلہ دیش کا روح کر چکے ہیں اور بہر اوکیانوس میں آنے والا سمندری توفان ارما کریبین کے جزائر میں تباہی پھیلانے کے بعد امریکی ریاست فلوریڈا کی جانے بڑھڑا ہے توفان کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے تاہم اب تک فلوریڈا میں تقریباً پانچ لاکھ افراد کو اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا حکم دیا گیا ہے شہریوں کو اس وقت ایندھن کی سخت کمی کا سامنا ہے دوسری جانے پانچ امریکی صدور بل کلنٹن باراک اوباما جیمی کارٹر جارج جولی بوچ اور ان کے والد جارج ایچ جولی بوچ نے ریاست ٹیکسس میں توفان ہاروی سے متاثران لوگوں کی امداد کے لیے ویڈیو اپیل جاری کی ہے ہاروی پچاس سال میں ٹیکسس سے ٹکرانے والا بدترین توفان ثابت ہوا ہے سابق صدور کا کہنا ہے کہ وہ ون امریکہ اپیل کہلانے والی اس محیم میں توفان ارما کے متاثرین کے لیے بھی امداد جمع کرنے کو تیار ہے ارما سے امریکہ کے ذریع انتظام جزیر پورٹریکو کو بری طرح نقصان پہنچا ہے جہاں لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پورٹریکو سے ایک پاکستانی جوڑا موجود ہے جو وہاں فسا ہوا ہے محمد حسن اور ان کی وائف روما بھٹی اپنی آٹھ ماہ کی بیٹی کے ساتھ چھوٹیاں منانے پورٹریکو پہنچے تھے محمد حسن اور روما بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب سیف ہیں اس توفان کے بعد آپ نے اس رات جب یہ توفان ٹکرایا پورٹریکو سے کیا دیکھا اور کیا حالاتیں وہاں توفان جو ہے وہ ونسٹے نائٹ کو ادھر پہنچا تھا اور تقریباً چار بجے شام کے اس کی جو پیک تھی وہ ادھر فہارڈو میں جس سٹی میں ہم ہیں ادھر پہنچا تھا تو اس ٹائم بہت ہی مطلب سکیری سین تھا ادھر ہمیں کمروں سے ایویکیویٹ کر کے سارے ہوتل کے جو کیسٹ ہیں ان کو کمروں سے ایویکیویٹ کر کے نیچے بالروم میں ساروں کو لے گئے تھے تقریباً تین سو سے چار سو لوگ اکٹھے کی بالروم میں تھے زمین پر ان کے بستر اور ایر ماترسز اور کشنز اور چادریں تک ہی ہیں ہر چیز زمین پر ہی ان کی لگی ہوئی تھی تو ادھر تین چار گھنٹے ہمیں بند رکھا اور لائٹ نہیں تھی ہمیں ادھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ کھڑکیوں کے قریب کھڑا ہونا it was dangerous سو اس لیے ہمیں ایک ہی بالروم میں رکھا اس کے بعد سات بجے شام کو جو بالروم کی چھت ہے وہ پانی کے زور سے نیچے گرنا شروع ہو گئی تھی سو وہ بھی بہت ہی مطلب پریشانی والی بات کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہم کدھر جائیں کدھر سیف ہے کدھر نہیں ریزورٹ کی ہر جگہ چھت لیگ ہو رہی تھی اس وقت جو ابھی اب جو حالات ہیں پورے جزیرے پر بجلی نہیں ہیں چھ ماہ لگیں گے حالات معمول پر آنے پر تو آپ کیا کر رہے ہیں خوراک اور دیگر ضروریات کے لیے ریزورٹ نے لوگوں نے آپ کو کچھ بتایا ہے کہ آگے کا کیا لاحی حمل ہے کیا کریں گے آپ لوگ ابھی تک تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ کل تک تو کمروں میں سب کو رہنا ہے آج انہوں نے بتانا تھا کہ آج نکل سکتے ہیں ہوتل سے یہاں ریزورٹ سے یہاں سے باہر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں ہم نے پوری گروسی ہم نے کی ہوئی تھی اسی وجہ سے پانی کا انتظام کھانے کا انتظام سارا کمرے کے اندر ہی لیکن آج تک آج پتا لگے گا کہ آج ہم یہاں سے جا سکتے ہیں کہ نہیں تو ابھی جو آپ کو حرائیات دی گئے اس کے مطابق آپ کب تک حالات معمود پر آئیں گے اور آپ لوگ واپس کیسے آئیں گے کب کی واپسی کا آپ کا پلان تھا اور کیا اس پر چینج ہوا ہے کچھ ہماری واپسی کا پلان منڈے کو ہے سو انشاءاللہ منڈے تک فلائٹس اور اپائر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تاکہ ہم صحیح سلامت گھر پہنچ سکیں لیکن فیل حال ابھی ریزورٹ میں کئی جگہ لائٹ ہے کئی جگہ لائٹ نہیں ہے ابھی تک تو ریزورٹ کو یہ واپس فکس کر رہے ہیں سو ابھی کچھ نہیں ہم بتا سکتے کہ واپسی ہم منڈے کو آ سکیں گے کہ نہیں تو آپ کے گھر والوں کو جو آپ نے ان سے بات کی ہے فون کے لائنز بہتر ہیں وہاں بات ہو رہی ہے آپ کی گھر والوں کے ساتھ اور جہاں پر جو ریزورٹ ہے جو یہاں پر ہلپ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اب تک کیا بتایا آپ کو انہوں نے بھی وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے وہ بھی بس کہہ رہے ہیں کہ جب ابھی ہم ریزورٹ کو فکس کر رہے ہیں گیس کی سیفٹی سب سے ہمارے لیے پرائیورٹی ہے وہ باہر کے حالات کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا رہے گھر والوں سے ہماری ہر روز بات ہوتی ہے اس لیے وہ سکون میں ہے کہ ہم ٹھیک ہیں ہم سیف ہیں لیکن جو باہر کے حالات ہیں ادھر کافی ابھی کچھ نہیں ہم اس کے بارے میں بتا سکتے کیونکہ ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے ابھی محمد حسن اور رومہ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں ہوتل کے کمرے میں رہیں جب تک آپ کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے اور خیریت سے واپس اپنے گھر پہنچے Thank you for joining us from Puerto Rico Thank you Alright اور پاکستان میں اتضاب حملوں کی شکار خواتین کے مسائل پر ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر جہاں آج آپ عالمی یوم خاندگی یا ورلڈ لٹریسی ڈے کے موقع پر پاکستان سے مطلق ایک تفصیلی فیچر ریپورٹ پڑھ سکتے ہیں اور ہالی ووڈ سے کچھ چٹ پڑی خبریں بھی شامل ہیں آج کی شو میں لیکن اس سے پہلے دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم خبروں اور واقعات کی جلکیاں دیکھتے ہیں ورلڈ ڈیو میں میکسیکو میں آٹھ اشارہ پانچ شدت کے زلزلے نے ملک میں تباہی مچا دی زلزلے سے تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں ملک میں آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے میکسیکو کے صدر کا کہنا ہے کہ یہ ملک میں حالیہ صدی میں آنے والا سب سے بڑا زلزلہ ہے انڈونیشیا اور ملیشیا نے جنوبی چین کے متنازع سمندر میں اپنی حدود کے قریب آنے والی کشتیوں کو آگ لکانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے چین ویتنام اور فلپائن کے مہگیروں کی کشتیاں اپسر بھٹک کر ملیشیا اور انڈونیشیا کی صدر کے قریب پہنچ جاتی ہیں روس کے میک میں دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے شام کے شہر دیل جور میں فضائی حملے میں دائش کے چالیس جنگجیوں کو ہلاک کر دیا ہے دعویٰ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں چار کمانڈرز بھی شامل ہیں کولمبیا کے دورے کے دوران پاپ فرانسس نے پادریوں کے گروپ سے ملاقات کی اور عوام کے بڑی اشتماسے کتاب کے دوران انہوں نے کولمبیا میں پچاس سال سے جاری کشیدگی کے خاتمے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کولمبیا کے عوام بدلہ لینے سے گریز کریں کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگیں تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آجائے 25-year-old 22-year-olds who are building billion dollar companies our dream is to bring new technologies ویو 360 صرف آج نیوز پر پاکستان میں سال 2016 کے دوران تیزہ پھینکنے کے کموں پیش 75 باقیات ریکارڈ کیے گئے ان میں سے 70 فیصد میں نشانہ خواتین بنی عمر قید کی سزا اور بھاری جرمانے کے باوجود جرم کرنے والے بے قصور لڑکیوں کی زندگی کیسے تباہ کر دیتے ہیں چانتے ہیں لہور سے اس رپورٹ میں میرے ساتھ 2014 میں ہوا تھا اور میرے ہزگر نے کیا تھا ڈیوز دینے کے بعد میں بچے سکول چھوڑنے جاری کہ چبہ ساتھ بجائی تو پیچھے سے آیا اور آکے میرے پر اسیوٹے کر تطریف اس قدر کی تھی کہ میں جب ہسپیٹل میں گئی ہوں میں کم از کم پہلے ایک گھنٹہ روڈ پہ کڑکتی رہی ہوں پھر ایک گھنٹہ ہسپیٹل میں کڑکتی رہی ہوں پھر ایک گھنٹہ ہوں جب میں شیشہ دیکھتی تو بھی ڈر جاتی تھی کچھ ہوتے تو مضاف بھی کر دیتے تھے گئی آرچان جانا ہوا تو ایک شیب گئی آرمی گاڑی میں افسر لیے لیے اسی بھی بات کر دیتی ہیں کہ آپ کی کی گلدی ہوگی آپی نے کیا ہوگا تو اس بات سے بہت دب ہوتا ہے جب میں نے ایک دیفلیکس میں نہیں میمی تھی ہر جگہ پہ ہم نے بہت اپنے طور پر کوشش کی لیکن آپ کو پڑتے ہیں پہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے بھی بچیاں ہیں جو کہ تین تین چارجہ سائی کی بھی ہے ایسے ہمارے ایپ ڈھڑکی جو ہے وہ پینتیس آپریشن سے بزرتی ہے تو جب جا کے وہ تھوڑی سی بہتر لگتی ہے وہ کبھی اپنی پہلی شکل تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے تو پہر ہم ان کو آپریشن کر کے موبائل بناتے ہیں جب ہم ان کو موبائل بناتے ہیں تو پہر ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہونر سکانے لگتے ہیں جو ریسکیشن ہوئی اس میں یہ طور پہر ہم ان کو شکل تدائی ہے کہ تدائیشن کو لائسنس کی درود ہوگی پھر ان کو لائسنس کو لنیور کروانا ہوگا دھلی اس کے حمد نراعب نہیں ہوگا اس کے حمد نراعب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو دس دس بیس بیس سبے کی جزاپ کی بوتلیں ہیں سب تکر اپنے وقت بافت ہے جنہوں نے کیا ہے وہ اگر جیس میں بھی جاتے ہیں تو ان کے سات سال چودہ سال کی سزو ہوتی ہے لیکن ہم تو وہیں کے وہیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حادثوں میں وہی حادثوں کے ساتھ ہو تو ان کو بھی پتہ لگے فیس کرنا کیا ہوتا ہے پاکستان میں خواتین کے مسائل سے مطلق روئیوں پر ہم بات کریں گے امریکی ریاست نیو جریزی میں قائم منٹ کلیر یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ افضل خان سے جو کہ پاکستانی خواتین سے مطلق کئی مضامی لکھنے کے علاوہ ڈاکیمنٹری فلمز بھی بنا چکی ہیں خواتین کے اگر پاکستانی معاشرے میں ان کے مقام کی بات کی جائے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل نظر آتی ہے کہ ایک طرف سڑک پر اگر کسی عورت کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ فوراں مدد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں دوسری طرف اسی ملک میں عورتوں کو گھنونے مظالم کا نشانہ بھی بنای جاتا ہے تو سوچ کا یہ انداز جو آپس میں ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ کرتا ہے یہ کیسے بروان چڑھتا ہے یہ دیکھیں ایک ہی چیز ہے اس میں پیٹریارکیز کا نام جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک وی آف تھنکنگ ہے جس میں مر جو ہے ہر چیز پر قوام ہے اور آپ یعنی کے ریلیجن بھی استعمال کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی یہ کہا جاتا ہے اور یہاں پر بھی ہر جو دنیا میں کرسچینٹی ہے جوڈیزم ہے سب میں یہی ہے نا کہ مر جو ہے وہ سٹرونگ ہے مرد عورت کو دھیان سے رکھے گا اس کو پیار کرے گا اگر ایز لانگ ایز وہ عورت جو ہے یہ ایمان لے کہ مرد قوام ہے تو اسی وجہ سے آپ اگر کسی عورت کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے مرد دیکھتا ہے تو وہ جا کے اس کو ہیلپ کرنے کے لیے بالکل اس کی چیزیں ایک اندر سے جاگ آتی ہے کہ میں عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں لیکن جہاں عورت نے کوئی ایسی بات کی جو مرد کے خلاف گئی یا اس کی آثورٹی کے چیلنج کیا کہ بھی میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا میں اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکل کے کام کرنا چاہتی ہوں تو ادھر ہی اس کو مارک اٹھائی اس کی شروع اس کے اوپر ایسنٹ پھینک تضاب پھینک یہ وہ وغیرہ تو یہ ایک منٹیلٹی ہے اور یہ منٹیلٹی پوری جب تک چینج نہیں ہوگی اس میں فرق نہیں آ سکتا ہے آپ نے کہا پیٹری آر کی ہے پدر شاہی نظام ہے لیکن ہم یہ دیکھتے بھی ہیں اور اس رپورٹ میں بھی ایک خاتون نے جو ایسر اٹیک کے وکٹم تھی ہے کہا کہ دوسری عورتیں ہی ان کو کہتی تھیں کہ آپ کے ہی کوئی غلطی ہوگی تو عورتوں کا کیا رول دیکھتی ہیں آپ اس میں یہ تو بڑی پرانی بحث ہے نا یہ عورتوں کا عورتیں جو ہیں اگر ایک سسٹم نظام جو ہے وہ ایک پیٹری آرکل نظام ہے اس میں عورت جو ہے وہ تو وہی کلچرل ویلیوز امبائب کرتی ہے نا جس کی وجہ سے وہ ایک نظام چل رہا ہے تو وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ بھی ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہوگا وہ اپنے آپ کو سیلف ہیٹنگ ایک میکنزم ہوتی ہے آپ اپنے آپ اور اپنی ذات اور اپنی نفس اور اپنی جو ایک جنڈر ہے اس کو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم کم تر ہی ہیں کیونکہ دنیا دیکھیں نا ہمارا دین بھی یہی کہہ رہا ہے سب اس کو ایک ریالٹی کے طور پر ایک سپٹر لیتے ہیں ایک اور بات بھی ہے معاف کیجئے وہ یہ کہ کئی عورتیں جو ہیں پھر وہ جو سمجھ جاتی ہیں کہ اگر ہم دوسری عورت کے اوپر دباؤ رکھیں گے تو اس میں شاید ہمیں بھی کچھ فائدہ پیٹریارکل نظام میں مل جائے گا تو جہاں کوئی اپنے آپ کو یعنی اپنی طاقت کو کہیں بھی دکھانے کا جس کو موقع ملتا ہے وہ پھر ایسے معاشر میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے جب ان مسائل کے بات ویسٹرن میڈیا میں ہوتی ہے تو اس کو پاکستان میں اکثر یہ کہہ کے مسترد کر دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی نامکمل تصویر ہے یہ ضرورت سے زیادہ منفی ہے لیکن جب ایسے جرائم ہو رہے ہیں تو کیا ان کے اوپر بات کرنا غلط ہے بلکل غلط نہیں ہے یہ تو مطلب بہت اہم ہے کہ آپ مسائل پر قائم بات کریں اور دنیا کو بتائیں تاکہ پتا چلے اپنے اوپر ایک آپ کی گورنمنٹ آپ کی سوسائیٹی شرمندہ ہو اور شرمندگی کی وجہ سے ہی شاید کچھ چینج آ سکے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے آپ اپنی اچھی باتیں بھی دکھائیں وہ بھی میڈیا میں ظاہر کریں کیونکہ کوئی معاشرہ مکمل طریقے سے نہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے جو اچھی باتیں ہیں جو ریزسٹنس کی باتیں ہو رہی ہیں آپ جیسے لوگ ہماری عورتیں انجیوز وغیرہ جو باتیں کرتی ہیں اس کے خلاف اور ریزسٹنس دکھاتی ہیں ہماری عورتیں خود نکل کے کہتی ہیں ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گی تو یہ ایک اچھی بات ہے یہ دکھاتی ہے کہ ایک معاشرے کے اندر بڑی پختگی بھی ہے اور جہاں خراب چیزی ہو رہی ہیں وہ دکھائیں تاکہ ان کو فکس کیا جائے کوئی چھپانے سے کوئی چیز تھی تو نہیں ہو سکتی اپنی غلطی کو ماننے کی حمد بھی ہے یہ بتائیے اور ان کی امپلیمنٹیشن پر ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے ہم نے اس ریپورٹ میں بھی دیکھا ایک ویکٹم نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو تضاب ہم پہ پھینکتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو کیا یہ مسئلہ کا حل ہے ڈیٹر کر سکتا ہے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ایڈیوکیشن امپلیمنٹیشن آف لاو پریونشن آف کرائن جو ہے یہ زیادہ ضروری چیزیں ہیں لوگوں کو آپ امپلیمنٹ دیں دیکھیں نا یہ بڑے کٹھن مسئلے ہیں اس میں ایٹیٹیوڈنل چیزیں ہیں اور شاعت یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں زیادہ تر غریب اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ انسیڈنس زیادہ ہوتے ہیں جو انپڑ ہیں جو زیادہ ایزلی ان کو آپ منیپولیٹ کر سکتے ہیں آپ کی ریلیجیس پارٹیز منیپولیٹ کر سکتی ہیں ٹرائبل جرگے جن کو منیپولیٹ کر سکتے ہیں ان میں یہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ پہلے لوگوں کو امپلیمنٹ دیں مردوں کو امپلیمنٹ دیں ایڈوکیشن دیں لوگوں کی سوچ بدلیں تو یہ چیزیں کم ہوں گی لیکن اپر کلاس میں بھی آپ خواتین کے خلاف گھریلو تشدد دیکھتے ہیں آپ اچھے جو اپر کلاس ہے اس میں بھی خواتین کے خلاف تشدد کی کاروائی تو دیکھتے ہیں گھریلو تشدد تو کامن ادھر بھی ہے جی ڈومیسٹک وائلنس ہر جگہ ہے کیونکہ یہ ایک جو گھر میں خرابی ہوتی ہے یہ جو دنیا میں ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اس لیے یہ کلاس ضرور بات ہے کہ امیر گھروں میں بھی پڑے لکھیں گھروں میں بھی تشدد ہوتا ہے اور ادھر بھی عورتیں وکٹمائز ہوتی ہیں لیکن اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے جن عورتوں کے پاس تعلیم ہے تعلیم کی وجہ سے ان کے پاس ایک آرٹیکیولیشن کا پاور ہے وہ سوچ سکتی ہیں وہ گھر سے باہر نکل کے کام کر سکتی ہیں ان کے پاس دنگریز ہے وہ پھر بھی اس کے خلاف کچھ باتیں کر لیتی ہیں لیکن جو عورت بلکل ہی مظلوم ہے اس کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہے اگر معاشرہ تعلیمی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے ترقی کرے گا تو اس سے ان مسائل کے حال میں کچھ مدد مل سکتی ہیں ہاں بالکل اور یہ ضرور ہے کہ لاؤز کو امپلیمنٹ کریں کچھ نہ کچھ پنشمنٹ ضرور ہونی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو یہ کام کرتے ہیں لیکن صرف پنشمنٹ کی پیچھے جانا اور ریونج اور انتقام کی پیچھے جانا اس سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتی وہ کافی نہیں ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فعوزی عفظل خان آپ کا ریلی اپریشییٹ تو ٹائم بہت شکریہ